لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کسی بھی قسم کا انٹرسٹ بیرنگ اکاؤنٹ ہو اس کی اسلام میں اجازت نہیں ہے چاہے وہ سیونگ اکاؤنٹ کی صورت میں ہو چاہے وہ فکس ڈیپوزٹ کی صورت میں ہو یا وہ سیڈی کی صورت میں ہو ان دماغ معاملات میں ہوتا کیا ہے کہ سیونگز اکارن میں کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک منموم لیمٹ سیٹ کر دیتے ہیں اتنا پیسہ تو آپ نے اپنے اکاؤن میں رکھنا ہی ہے اوپر سے آپ جتنا پیسہ ڈالتے رہے ہیں وہ آپ کا پیسہ انویسٹ کس طرح کرتے ہیں کہ وہ سوت پر آگے دیتے ہیں وہ اس کے اوپر بیاج پہ سوت پہ دیتے ہیں آگے اس پہ اگر وہ پندرہ پرسن لیتے ہیں تو آپ کو دو پرسن تین پرسن پانچ پرسن جتنے بھی انہوں نے آپ کے ساتھ فکس کی ہیں اتنا دے دیتے ہیں اچھا پھر اس میں کیا ہوتا ہے فکس ڈیپوزٹ میں یا وہ سیڈی میں کیا ہوتا ہے کہ آپ جب ان کے پاس پیسہ رکھاتے ہیں مثال کے طور پر آپ نے ان کے پاس پانچ لاکھ روپے رکھائے ایک لاکھ روپا رکھائے پچاس ہزار رکھائے کسی بھی کرنسی میں رکھوا دیئے جو بھی آپ کے پاس کرنسی رائج ہو تو اس مدت تک آپ اس پورے اماؤنڈ کو ہاتھ نہیں لگا سکتے اس لئے اس کو فکس ڈیپوزٹ کہتے ہیں سیونگز اکاؤنڈ کی بنیزبت وہ فکس ڈیپوزٹ کہلاتا ہے کہ اتنا اماؤنڈ آپ نے ہمارے پاس رکھوایا ہے چھے مہینے تک یا سال بھر تک آپ اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے اس کے اوپر ہم آپ کو پیسے دیں گے اس مدت کی اختتام پر مثال کے طور پر اگر انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو پانچ پرسنڈ پر دیں گے آپ نے لاکھ رکھوائے اوپر سے پانچ پرسنڈ مل گیا تو ایک لاکھ پانچ ہزار ہو گئے ٹھیک ہے تو اب یہ جو ہے یہ فکس ڈیپوزٹ کہلاتا ہے بہرحال کسی بھی صورت میں یہ سود ہے اور کسی بھی قسم کا سود جو ہے وہ بالکل اس کی گنجائش اور اجازت نہیں ہے اچھا ایک اور طریقہ ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں کہ آپ نے اشتراک کیا یعنی کہ آپ نے پارٹنرشپ کی پارٹنرشپ میں کیا ہوتا ہے کہ آپ انویسٹ کرتے ہیں کئی لوگ مل کے پیسہ ڈالتے ہیں اور پھر وہ پیسہ انویسٹ ہوتا ہے اب وہ انویسٹمنٹ کے بعد نفع ہو یا نقصان ہو دونوں آپ کو بیرکتنے پڑتے ہیں اس کی اجازت ہے کیونکہ اس میں نفع نقصان ہے آپ نے ایک جگہ پیسے انویسٹ کی اب اگر وہ پیسہ گرو کر گیا تو ٹھیک ہے اب آپ کو نفع ملے گا اور اگر وہ پیسہ گرو نہیں کیا تو اب آپ کو نقصان ہوگا تو اس کی اجازت ہے کیونکہ نفع اور نقصان کی جو بیسک ڈیفنیشن ہے وہ تجارت سے نکلتی ہے اور تجارت جو ہے وہ بالکل جائز ہے سود کسی بھی قسم میں جائز نہیں ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں